اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے تو جی یہ ولاغ جو ہے یہ گلاسکو کا ولاغ ہے یہ کچھ دن پہلے کا ولاغ ہے جب ہم لوگ ہالیڈیز پر گئے تھے یہ ولاغ میں پہلے شیئر نہیں کر سکی بکوز اس ولاغ میں ہمیں جانا تھا چرچ میں اور اس چرچ کے ہسٹری کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا میں نے سوچا کہ باقی کے جو ولاغ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتی ہوں پھر یہ والا شیئر کر لوں گی پھر ابھی ہالیڈیز کے سارے ولاغ شیئر ہو چکے ہیں ایون شاپنگ ہال بھی شیئر ہو چکا ہے میں نے سوچا کہ ابھی یہ ولاغ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے ابھی ہم لوگ نکلے ہیں ہوتیل سے اور جار ہیں انگلاسکو کیتھرڈل کی طرف کیتھرڈل تک 10 to 15 منٹس کی ڈرائیو ہے تو وہاں پہنچ کر بس کار پارک دیکھتے ہیں کہ کدھر ہے کار کو پارک کر کے تو باقی کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کار ہم لوگ نے پارک کر دی ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں انٹر ہو چکے ہیں میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ ہم لوگ چرچ میں نہیں جا رہے بیکوز ہم لوگ جب یہاں گئے ہم لوگ نے پتہ کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہیں اگر آج کے دن میں یہاں کسی کو بھی کوویٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہمیں بھی کارنٹین کروائیں گے کیونکہ سیم ڈے میں ہم لوگوں نے بھی یہاں انٹری کی ہوگی تو اسی لئے ہم لوگوں نے یہاں جانے سے آوائیڈ کیا بیکوز آگے ہم لوگوں نے بہت ساری جگہوں میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں جاتے ویسے کبھی میں کسی چرچ میں گئی نہیں ہوں آج پہلی بار ہی اتفاق ہو رہا تھا لیکن نہیں جا پائی it's fine کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی ضروری بھی نہیں تھا لیکن چلے کوئی بات نہیں اس لئے ابھی ہم لوگ جائیں گے گریویارڈ کی طرف جہاں پر ان کے بادشاہوں کی قبریں ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہاں کے قبرستان کیسے ہوتے ہیں اس چرچ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ 12 سنچری کا بنا ہوا ہے یہ سکوٹلینڈ کا سب سے پرانا چرچ ہے اور یہ گلاسکو کی سب سے پرانی بیلڈنگ ہے یہ جو ہے پیریش چرچ ہے اور اس کے بارے میں بہت سنا ہے کہ اس کے اندر جو آٹ ورک ہوا ہوا ہے وہ بہت نائس ہے بہت اچھا ہے لیکن جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں میبی نیکسٹ کسی ٹائم ہم لوگ جا سکے یا کوویڈ وغیرہ ہتم ہو پھر کبھی یہاں کا چکر لگا تو انشاءاللہ دیکھیں گے اگر جانا ہوا تو ہے آج کا ویدر بہت اچھا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہاں کے گریویارڈ کیسے ہوتے ہیں اس کی ہسٹری بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم لوگ یہاں کہاں آئے ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے باقی جب چیزیں آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو آپ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے یہ جو ہے ایک بریج بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے روڈ جاتی ہے اور یہ اوپر سے کونیکٹ ہے چرچ والی سائٹ سے گریویارڈ تک اور کافی زیادہ لوگ تھے یہاں پر ویدر اچھا ہو اور اتنی ہسٹوریک جگہ ہو تو لوگ تو آن اپسند کریں گے ہی نا اور یہ تو ہیبی ٹوریسٹ پلیس اور یہ جو چرچ ہے یہ کافی زیادہ فیمس ہے اگر آپ لوگ بھی سرچ کریں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی جگہ ہے پاکی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو چیزیں میں بھی شیئر نہیں کر سکتی بہت زیادہ سٹیڈی کرنی ہوتی ہے دن چیزوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور پھر وائس آور اور یہ سارا کچھ بہت میں سب ہو جاتا ہے اسی لیے میں تھوڑا بہت ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بکوز نائنٹی پرسنٹ لوگ کو کوئی انٹرسٹ ہوگا ہی نہیں کہ اس کی ہسٹری کیا تھی جس لیک آپ لوگ ویوز دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے جن کو انٹرسٹ ہوگا ان کے لیے تھوڑی بہت ہسٹری جو ہے وہ شیئر کر دے رہی ہوں یہ جو گریویارڈ ہے یہ 1832 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور یہ جو ہے 37 ایکرز میں پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے 37 ایکرز میں ہے یہ اور اس کے اندر جو قبرے ہیں وہ تقریباً 50,000 قبرے ہیں اور 3500 مونومنٹس ہیں بہت ساری ایسی قبرے ہیں جن کا کسی کو پتا ہی نہیں کہ کہاں کون دفنایا گیا ہے لیکن بہت ساری جو ہیں ان پر نام وغیرہ بھی ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ کب کس کی ٹیتھ ہوئی اور یہ کس کی قبر ہے اور یہ جو آپ یہاں پر پیلرز دیکھ رہے ہیں یہ ساری قبرے ہیں میں ایک اور چیز بتا دوں جہاں تک مجھے بتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ لوگ جب مردے دفناتے ہیں تو لٹا کر نہیں دفناتے کھڑے کر دفناتے ہیں کچھ جگوں پر ایسا ہے کہ وہ لٹا کر بھی دفناتے ہیں کیونکہ جب یہاں کبرستان دیکھے جائیں تو بہت ساروں میں ویسی قبریں بھی ہوتی ہیں جیسی ہمارے یہاں ہوتی ہیں مسلمز کی لیکن زیادہ جو ہیں وہ ایسے کھڑے کر کے ہی دفناتے ہیں ہم تو ابھی سے ہی تھگے ہیں یہ جگہ کافی انچی ہے مونٹین سا بنا ہوا ہے اور یہاں جتاں اوپر ہم لوگ جاتے جا رہے ہیں انگلاسکو سیٹی کا ویو اتنا ہی نائس لگ رہا ہے پھر ٹاپ پر جا کر بھی آپ کو جو ہے وہ ویو اچھے سے دکھا دیتی ہوں ہم لوگ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسے مونٹین ٹائپ بنا ہوا ہے اور یہاں چلتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا بکوز ہم لوگ نارمل روٹین میں تو اتنی زیادہ واک نہیں کرتے بلکہ کرتے ہی نہیں ہے اس لئے یہاں آ کر ہمیں واک کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے کار ہم لوگ انہیں کم ٹائم کے لئے ہی پارک کی ہوئی ہے اور ہم لوگ انہیں جو ہے وہ کار کے ٹائم کار کے ٹائم ہتم ہونے سے پہلے پہلے ہی واپس جانا ہے یہ تھارٹی سیون ایکرز میں بنا ہوا ہے اتنا زیادہ تو ہم لوگ نہیں گھوم پھر سکتے پس اس کے ٹاپ پر جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے دیکھتے ہیں اس کے ٹاپ پر جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں اتنا ہی کلیر بیو آ رہا ہے زیادہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے بلکل اچھا سا بیو آتا ہے وہاں سے پھر گلاسکو سیٹی کا بیو کیپچر کروں گی اور دیکھوں گی کہ کوئی ہوا تو ہم لوگ اپنی پکچرز بھی بنوا لیں گے باقی آپ دیکھیں یہاں پر کتنے پیارے پیارے مونومنٹس بنے ہوئے ہیں کبرستان کو دیکھ کر ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے چاہے وہ مسلم کا کبرستان ہو یا نن مسلم کا ہو یہ میٹر نہیں کرتا بس اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں کتنا زیادہ عطا کرتے ہیں اور ہم چیزوں میں ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں خود سارے مسلم ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑتے اگر صبح آٹھ بجے جاب پر جانا ہو تو سات بجے کا الارم لگاتے ہیں کبھی بھی چار پانچ بجے کا نہیں لگائیں گے کہ نماز پڑھ لیں نماز پڑھ کے پھر سو جائیں فجر کے نماز ہوتی ہی کتنی سی ہے تس منٹ بھی نہیں لگتے اگر ہم لوگ کتنی سی سٹرگل کر لیں تو ہماری آخرت جو ہے وہ سبر جائے گی میں اس چیز میں ہوت کو انکلور نہیں کروں گی بکوز الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں الحمدللہ لکھ لاکھ لاکھ شکر ہے اور میرے پیرنٹس کا تھنکس کہ انہوں نے ہمیں بچپن سے ہی اس چیز کی عادت ڈالی لیکن پھر بھی کبھی کبھی بار میری نماز رہ جاتی تھی شادی سے پہلے تا لیکن جب میں یوکے میں آئی میں نے مولانا تارک جمیل کو بہت زیادہ سنا اور ان کو سننے کی وجہ سے الحمدللہ ابھی میری کوئی نماز مست نہیں ہوتی چاہے کچھ بھی ہو جائے میری فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ نماز کی ہے اور اس کے بعد میرے ہزبنگا تھنکس کہ وہ بھی اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہر نماز تو دور کی بعد ہمارے جو مسلمز بہن بھائی ہیں وہ ازان کے ٹائم ہی ہموش نہیں ہوتے اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں میں نے بہت سارے نان مسلمز دیکھے ہیں جو ازان کے ٹائم پر بلکل ہموش ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان جو ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں بلکل یہ بیٹر ہی نہیں کرتا کہ ازان ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں اللہ تعالی دن میں پانچ بار ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں بلکل ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ہم پر یہ چیز اثر ہی نہیں کرتی وہی بات ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے اللہ تعالی کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے اگر اللہ چاہیں گے تو وہ ہمیں نماز کی توفیق دیں گے یہ انسان نہ سمجھے کہ میں نے نماز نہیں پڑی بلکہ اس کو اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اللہ تعالی اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں اس لئے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے کانوں میں ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر اللہ تعالی کا بلاوہ جو ہے وہ اثر کرے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمیں توفیق دیں گے ہم بینہ نماز ادا کر سکیں تو باقی اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتر کریں میری یہی دعا ہے کہ ہم سب کا حاتمہ ایمان پر ہو حاتمہ بلحیر ہو اور اللہ تعالی ہمیں تب ہی اپنے پاس بلیں جب وہ ہم سے راضی ہوں ورنہ ہم لوگ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کی دیوی نعمتو کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہم نے آپ کو ہی بھولا دیا آپ کی نعمتو میں اتنے ہم لوگ مگن ہو گئے آپ کی دیوی چیزوں میں آپ لوگ اتنے مگن ہو گئے کہ ہم لوگ انہیں آپ کو ہی بھولا دیا اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو بھی کوئی مجھے سن رہا ہے پلیز آپ نماز کی پابندی کریں پانچ وقت کی نماز میں آپ کا ایک گھنٹہ بھی نہیں جائے گا یہ کین کریں بس ایک گھنٹہ آپ اللہ تعالی کے لئے نکال لیں اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے تو وہ جو باقی کے آپ کے تیس گھنٹے ہیں نا وہ اتنے اچھے ہو جائیں گے آپ کی زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی آپ خود چینج دیکھیں گے بس اللہ پر توقع رکھیں چیزیں اللہ اور سنر مل ہی جاتی ہیں اللہ پر توقع رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور رات کو عشق کے نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کریں یہی چیز ہمارے کام آئے گی یہ جن چیزوں پر ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر یا پھر ہم لوگ سٹڈی کر رہے ہیں یا ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں وہٹیور یہ چیزیں ہمارے کام بلکل بھی نہیں آئیں گی یہ ان لوگ کے پاس رہ جائیں گی جو ہمیں کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں گے لیکن جو چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی وہ ہمارے اچھے عمال ہیں نماز ہے روزہ ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کریں اتنا بہتر ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کیجئے صرف دنیا میں ہی نہ بیزی ہو جائیے کہ کل ہماری آخرت جو ہے وہ مشکل ہو جائے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ابھی مجھے سن رہے ہیں تو آپ کی طرف جس بھی نماز کا ٹائم ہے آپ اٹھئے آپ نماز ادا کیجئے آپ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیے کیا پتاگلی نماز سے پہلے یا کل سے پہلے ہی ہم لوگ چلے جائیں تو ہم لوگ کو معافی کے محلت ہی نہ ملے اس لئے ہر لمحے کو قیمتی جانیے ہر لمحے کو امپورٹنٹ جانیے اور اللہ سے توبہ کیجئے جو گزر گیا وہ گزر گیا گزرے ہوئے وقت کی توبہ کیجئے اور آنے والے وقت آپ کی زندگی آپ کی آہرت آپ کی دنیا اور آہرت دونوں سبر جائیں گی اینیویز بہت باتیں ہو گئی اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اور پلیز آپ لوگ مجھے میرے والدین کو میری بہنوں کو میرے بھائی کو میرے ہزبنڈ کو میرے عزیز و قارب کو اور تمام محمد مسلمہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا کہ اللہ پاک ہمارا حاتمہ دین اسلام پر کریں ہمارا حاتمہ مبیل حیر ہو اور اللہ پاک ہمیں تب ہی اپنے پاس بولائیں جب وہ ہم سے راضی ہوں اور جی باتو باتو میں آپ کو بہت سار جگہ گھوما دی اور میں نے آپ کو گلاسکو کا جو ہے وہ سی ٹی بی دکھا دیا ٹاپ سے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ابھی ہم لوگ واپس جار رہے ہیں کار پارک کی طرف بکوز کار ویڈیو فوز ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں اگر کوئی اپینین ہے تو آپ کومیرس سیکشن میں بتا سکتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں سب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ